لیے یہاں پیش ہوئے تھے ان کو آج بیل نہیں مل سکتی تو ہم نے جاج صاحب کو یہ بھی کہا کہ یا تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر کے پر کوئی ڈیڈ لائن ڈالیں یا تاریخ رکھیں کہ اس دن تک وہ نہ پیش ہوا یا اس نے اپنی انویسٹیگیشن نہ پیش کی تو وہ اس کو یا سسپینڈ کریں مجھے نہیں پتا لاؤ کیا کہتا ہے لیکن آخر کار اس کی بھی تو کوئی پیشی ہونی چاہیے اس کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ٹیکس پیئر اس کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ کا انویسٹیگیشن کریں جاج کے سامنے پیش ہوں تو اگر وہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر چل رہا ہے تو اس کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کو یا تو نوکری سے نکال دینا چاہیے یا جاج صاحب کو ہم نے کہا یا اس کو جیل بھیج دیں یا ہمیں جیل بھیج دیں کیونکہ جاج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کا خیال ہے میں یہاں انصاف دینے آئے ہوں یہ اس کے تو نہیں میں بیٹھا کہ آپ کو جیل میں بھیجے میں کہاں لیکن ہم کیوں سارے یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ ہم دھائی سو لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں تو لیکن ہم تیار ہیں آپ پاس انویسٹیگیشن مکمل کریں اور جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اب جاج صاحب نے کہا تو ہے کہ وہ انویسٹیگیشن آفیسر کو بلا کر اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لائن ڈالیں گے کہ اگر اس دن تک نئی انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ ہمیں بیل دے دیں تو انشاءاللہ اسی کی امید رکھی ہوئی ہے کہ انصاف ملے گا جاج صاحب سے میڈم بھی بتائیے گا کہ آج آپ نے سمران خان کے اندار میں کسیل کیا کمرہ عدالت میں آپ نے یہ بھی کہا کہ دو گھنٹے آپ کو وہاں پر بٹھائے رکھا تفریش ہوئی بس انہوں نے یہ جو ڈی آئی جی تھے اور ایک وہ کیا ہوتی ہے ایس ایس پی انوش تھی یہ اس میں تھے اور میرے کہ میں اور کوئی ایجنسیز کے ایجنسیز کے لوگ بیٹھے تھے تو ہم وہاں گئے تھے وہاں لکشنی چوہ کونس ہے ادھر کونسی جگہ ہے جہاں گئے تھے ڈی آئی جی آفیس گئے تھے جہاں انویسٹیگیشن ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر تھی میں نے کہا نہیں میں ناومیکو کور کمانڈر کے گھر کے باہر نہیں تھی تو انہوں نے کہا ہماری ہم نے آپ کی تصویر دیکھیا میں نے کہا آپ مجھے دکھا دیں تصویر میں نہیں تھی وہاں پہ ہاں میری بہنیں تھی اور باہر تھی اور لوگوں کو بلکہ کوئی جانے کی کوشش بھی کسی نہیں تھی تو انہوں نے ان کو روکا تھا تو یہ تھی تو میں تو تھی نہیں تو آپ نے میرے اوپر جولائے میں ایف آئی آر ڈالی تھی یہ والی تو بس انہوں نے یہ دو سوال پوچھے اور میں نے کہا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمارے سے پوچھ لیں انہوں نے پوچھا بھی کچھ اور نہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فون نمبر دے دیں ڈی آئی جی نے کہا میں نے کہا آپ نے ہمارے ما شاہ اللہ سارے فون ٹیپ کیوں میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہمارا فون نمبر نہ ہو لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا فون نمبر دے دیتے تو اس پہ وہ مسکرائے تھے اور بس کہ آپ کے پاس کو آئیے گا شہداد اکبر صاحب نے اپنے kenی میں اپنے انٹروویوں میں ایٹمیٹ سی ہے کہ ٹی ٹی آئی کے دور میں نون لے کے لوگوں کا پھر ٹی مقدمات و نمبر دے دیں کیا آپ سمع نہیں ہے کہ ٹی ٹی Фرم میں habite مامل چاہیئے کون سے تھے جھروٹے مقدمے شیداد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ٹی ٹی آئی کے دور میں نون لے کے لوگوں یہ mashبانہ خمالے ہو، Online شاہد وہ دیو 방ات دیں گے مجھے تو نہیں بتا کس چیز کی بات کر رہے ہیں میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اس وقت ہمارا امتحان نہیں ہے یہ امتحان تو ہماری ججز کا ہے ہماری انویسٹیگیشن کے جو پولیس والے ہیں یہ ان کا امتحان تو انہی کا ہی ہے ہمیں اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ عوام کو انصاف نہیں ملے گا ہمیں ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں ہم نے آج تک کبھی کسی جج کی کسی پولیس والوں کی ہم کبھی نہیں ان کی توہین نہیں کرتے کیونکہ ہمیں آخر کار امید تو ہے نا کہ انصاف ملے گا تو انشاءاللہ دیکھیں ایک ہوتا ہے مقدمہ بنانا ایک ہوتا ہے اس کو چلانا اب دیگھ سال سے ان کے اوپر بھی بڑی مجبوری ہے پولیس والوں پر یہ چلانے کی کوشش کرنے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے آرڈر آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے بارہ بارہ ایک تو یہ میں بتا دوں عدد کا آپ کو پتا ہے کوئی کیس نہیں ہے لیکن حالات دیکھیں کتنے ان کے لیے خراب ہو چکے ہیں کہ عدد جیسے کیس کو جو دنیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو ان کو گھسیتنا پڑ ہے جب تک القادر میں سزا نہ دے دیں کیونکہ اصلی مقصد کیس نہیں ہے یہ کیسز میں کچھ نہیں ہے یہ صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیس کھینچنے جب تک القادر میں عمران کان کو اور بوشرا بی بی کو سزا نہ دے دیں کان کو کان کو